نہیں گمبیر ویمارش کتا ہی نہیں ہو رہا ہے اور اگر یہ بات پہلی کہہ جا چکی ہے کہ سرکار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جیسے زفریبان صاحب کی باتوں سے بھی لگا کہ کوئی سمسیہ ہے ہی سمسیہ ہی نہیں ہے ان کی بھاشاں میں اور ان کے وچار میں دکت تو یہاں آئے اور مجھے آج سندیب جی آپ سے بھی تھوڑا سا گلہ شکوا کرنا ہے کیونکہ آپ راجیوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس میں راجیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی نہ بھاجبہ کے راجیوں بھاجبہ شاہست راجیوں کی نہ غیر بھاجبہ شاہست بات یہ ہے کہ دیش کی نیتیاں ہی ساڑھے آٹھ سال سے اتنی وکرت رہی ہیں کم خاص طور سے دوہزار سولہ سے کہ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ کوویڈ سے پہلے ہی گروتھ ریٹ یعنی کی وکاس در لڑکتی تیزی سے چلی جا آ رہی ہے اور وہ کوویڈ میں اور گری ہے تو کوئی کوویڈ کا بہانہ لے کر کے ہر سمیں ہم کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ کوویڈ تو دنیا بھر میں آ گیا ہمارے اوپر بھی پرکوپ ہوا اس کا کیا جباب ہے مگر کہ کوویڈ سے پہلے نہیں اس کا جباب یہ ہے نا پروفیسر سال سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری در تھی نہیں کوویڈ کے بعد سب سے تیز ریکاوری کرتا ہوا کونسا دیش ہے بھارت کر رہا ہے نا ہاں ہے ہم سب سے گریب بھی ہیں پہلی بات دوسری بات ہماری کانٹریکشن بھی دنیا میں لگ بھگ سب سے زیادہ تھی جب بیس اکیس میں کانٹریکشن ہوئی دنیا میں تین دشملہ ایک پرتیشت کی سندیجی ہمارے دیش میں چھے دشملہ چھے پرتیشت کی تو اگر اگلے سال اس میں باؤنس بیک ہوتا ہے تو باؤنس بیک لو بیس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے تو اس میں اپنی پیٹھ کو تھپ تھپانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے مگر روزگار پہ لوٹتے ہیں پیٹھالیس سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری کی در ہمارے دیش میں انیس میں تھی کووڈ سے پہلے پہلی بات دوسری بات آپ بہت صحیح بات بار کہہ رہے ہیں کہ نویش در تو بڑی نہیں رہی بڑھ کہاں رہی ہے گھٹی ہے تیرہ چودہ میں نویش در ہمارے دیش کی ایف ڈی آئی اور راشتری نویش در ملا کر کے ایف ڈی آئی میں جو بڑھوتری ہوئی ہے تو اس سے کیا کریں اس کو چاٹیں اگر راشتری نویش در گھٹ رہی ہے کیونکہ پونڈ نویش جرد ہے سکل گھرے لی اتپاد کے انپات میں وہ اس سرکار کو 31% ملی تھی وہ اگلے پانچ سال میں گر کر کے 27 ہو گئی تھی اور وہ آج بھی 27 کے آس پاس ہے تو روزگار کہاں سے پیدا ہوگا تیسری بات آپ نے زفر صاحب کی بات کو مان لیا کہ ہاں انفارمل سیکٹر کا کوئی ڈیٹا نہیں انفارمل سیکٹر کا ڈیٹا بھی ہے سرکاری ڈیٹا پیل ایف ایس کا ہے اور سی ایم آئی کا ڈیٹا وہ بھی انفارمل سیکٹر کا ڈیٹا بتاتا ہے تو بھرامت نہ کیا جائے بار بار بھرامت کیا جاتا ہے کہ وہ تو ہمیں تو صرف فارمل سیکٹر کا ڈیٹا ہے فارمل سیکٹر تو ای پی ایف او بتا رہا ہے بہت بڑیہ چل رہا ہے نہیں وہاں بھی انہتر ہزار اسٹیبلشمنٹ بند ہو گئی یہ خود مان رہی ہے سرکار آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارے میں مان بلکل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان ایس سی کے چیئرمن وہ کہہ رہے تھے میرے کام نے دکھا دیا ہے اور ابھی حال میں مہش بیاس کے کام نے دکھا دیا ہے کہ ای پی ایف او کے ڈیٹا کو استعمال کرنا مہا مرکتا ہے اور یہ بار بار ہم لوگ کو جتایا جاتا ہے کہ ای پی ایف او کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ نیٹ انرولمنٹ بڑھ رہا ہے مگر چار مہینے باہر وہی ڈیٹا ہو جاتا ہے بلکل 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 اور مگر میں یہ بات دوہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اسنگٹ چھیتر کے روزگار میں جو کمی آئی ہے تو مطلب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں زفر اسلام کچھ گمبیر آروپ لگے ہیں آپ پہلے رسپونڈ کیجئے سوال اس کے بعد پوچھتا ہوں یہ مہروترا جی کس پولیٹیکل پارٹی کے ہیں یہ ایک ارث شاستری ہے اب آپ کون سے چشمے سے ان کو کس پولیٹیکل پارٹی کا بتانا چاہیں گے نہیں ان کی بھاشا اور مریادہ یہ کونسے پروفیسر ہیں سیویلیٹی نام کی تو کوئی چیز نہیں چاٹیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کونسے بھاشا استعمال کر رہے ہیں یہ پروفیسر کی بھاشا ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان سیویلیٹی پروفیسر بھی اس طرح سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ان سیویلیٹی سپوک پرسر بھی اس طرح کی بھاشا سے نہیں بات کرے گا سیویلیٹی کو تجھلی کیے ارشاست کا طریقہ ہوتا ہے پیش کرنے کا ان کے بعد سے سہمت بھی ہو سکتے ہیں آپ کا کیا ان کے فیکٹس کو نہیں ہاں وہی کہہ رہا ہے سہمت ہو سکتا ہوں نہیں سہمت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ سے پہلے جو ہے جی ڈی پی ری بروت جو کم ہو گیا ہاں کم ہو گیا تو اسٹرکچر ریفارم کس نے کیا تھا آپ کے پرانے جن کے آپ جن کے چاہنے والے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی سٹرکچر ریفارم کیا تھا سٹرکچر ریفارم کے بعد کیا گروہ پومنٹا میں کبھی نہیں ہوتی اور کمپریشن نہیں ہوا تو مطلب سب سے بڑا کنٹریبیشن کون کر رہا ہے کس دیشت نے سب سے بڑا کنٹریبیشن گلوبل جی ڈی پی میں جو جی ڈی پی اس پر سب سے بڑا کنٹریبیشن کس دیشت کا ہے ارے آپ نے دیشت کو اتنا بڑا مانانے کا اب آپ بھی تو یہ پروفیسر ہے کیا ہے اس دیشت کو اس طرح سے ایسے پروفیسر میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ گھٹیا فٹیا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سیویلیٹی ہونی چاہتا ہے آپ اپنے دیشت میں آپ اس کو گروہ پورے دنیا میں ساتھ سے زیادہ مومنٹم انڈیا میں اس کو بھی آپ ماننے میں اتنا مستقلیف ہو رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ آپ کو ظاہر دیا جارا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تک دینے کو ویوستہ تیار نہیں ہے یوہا پر بھروسہ نہیں کرتی ایک منٹ سنیے نا آردھے کا سمانت آتی ہے یہ کا عالم یہ ہے کہ دس فیزدی لوگوں کے پاس ستاون فیزدی کمائی چلی جاتی ہے پچاس فیزدی کے پاس تیرہ فیزدی آتی ہے دتترے اوز بولے کے بارے بھی بھی تو بولیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پھر یہ ابھی آکڑے پہ بات کر رہا ہوں دیش کو ستیناس کرنے میں کہا کام کس نے کیا ذرا دیکھیں انڈیشنیل انویسمنٹ گروہ جو ہے ذرا بتائیے دوہدار چار سے دوہدار چار سے دوہدار چودہ میں آپ تو چلانے لگے آج پر بھائی کیا ہو گیا نہیں بھائی چلانے سے بات سچ نہیں ہو جاتی آپ کہیے نا آپ کی بات سن رہا ہوں نہیں میں آپ کے نمبر پوچھو نمبر بتائیے انڈیشنیل انویسمنٹ گروہ دوہدار چار میں کیا تھا دوہدار چودہ میں کیسے گرا کس کی سرکار تھی ہماری سرکار تھی کیا اور جو آٹھ پیزدی سے اوپر کی جو آٹھ پیزدی سے اوپر کی بکاسدار ملی جو جنوری سے مارچ دوہزار بیس کوبیڈ آنے سے پہلے تین دشملہ دو تک کس نے زلط آنکڑا ہے تو بتاویے کسی پریپیکش میں بات کیجئے پریپیکش آپ تھوڑا تاہی کرتے ہیں آٹھ پیزدی سے اوپر کی بکاسدار گرتے گرتے تین دشملہ دو پیزدی کیسے آگئی ہم نے تھوڑا تھا کان کتن کی انہوں نے دوسری بار سال کے سب سے اٹھلے ستر پر بے روزگاری در کب آئی سندیر جی اس دیش میں سٹرکچرل ریفانس ہوا آج گریب آدمی کے گھر میں پیٹ پہ پیسہ جا رہا ہے پیسے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے بل رہی ہے بلکل موکری بل رہی ہے دیش مضبوط ہو رہا ہے دیش کی ارث ویوستہ بہتر ہو رہی ہے آگے بڑھ رہا ہے چلیے دیش کی ارث ویوستہ مضبوط ہو رہی ہے دیش بہتر ہو رہا ہے بیس سیکنڈ کا کوئی کومنٹ اب ہے دوبے کلوز کرنا ہے پروگرام دیکھئے بہت ہی اچھا پرکاش پروفیسر صاحب نے ڈالا اس لیے دل ملا گئے ہیں جفر اسلام صاحب جو مہاماری کی ویبیشی کامیں ہوا اس سے پتا لگتا ہے کہ 142 لوگوں کے پاس 30 لاکھ کروڑ روپے چلے گئے یہ کیوں ہوا ہے راحل گاندی کہتے تھے کہ جو بیگبو نے ایم ایس ایمی اس کو ختم کر دیا موڈی سرکار نے اور مٹھی بھر دھنہ سیٹھوں کو پوشیت کیا تو ارث ویوستہ بڑھے گی کہاں سے اگر ویعاپک روپ سے لوگوں کے پاس ہاتھ میں خرچ کرنے کو پیسہ ہوگا تو بڑھے گی اور پیسہ تب آئے گا جب روزگار کے